موسیقی یہ آر ریڈی جو ہے نا وہ پیکٹ ملتا ہے دکان سے میں لے کے آئی تھی اس میں سب ڈالیں اور راٹہ جو ہوتا ہے نا وہ ریڈی ہوتا ہے ہر چیز اس کو تھوڑا سا مینے جی پانی میں جو ہے نا مکس ملا لیا تھا تاکہ وہ جو ہماری آنڈی ہے اس میں جب گرم پانی میں ڈالتے ہیں تو اچھی طرح مکس نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو پانی میں مکس کر لیا اور یہ دو پیکٹ ہوتا ہے اس ڈبے کے اندر ایک میں مسالے ہوتے ہیں اور ایک میں ڈال جو ہوتی ہے نا اور پورے جو وہ بھی حلیب ہوتی ہے وہ مکس ہوتی ہے ہے ہوشک تو ان دونوں کو متر کر کے رکھ دیا اب میں نے ایک پیاس لیا اس کو اچھی طرح میں نے بھون لیا اور اس کو بھوننے کے بعد پیاس جو یعنی نکال لوں گی کیونکہ کچھ پیاس جو میں بات میں اٹھ کروں گی اور کچھ trem گے ل давай رکھو گی تو اس لیے سب جو پیاز ہے اس طرح کے میں نے نکال لیا ہے اور اسی میں میں نے ادرک آلیسن کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بھون ہے اور اس میں جو چکن تھا یہ میں نے اوبائل کر کے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں وہ کر لیا تھا زیادہ بریق نہیں کرنا نہ اس کو گرینڈ کرنا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا میں نے بھون لیا بھوننے کے بعد جو ہے ادرک آلیسن کے وہ اچھی طرح جذب ہو گیا اور اس کے بعد جو مسالے تھے وہ میں نے پیکٹ وہ آدھا ملایا ہے کیونکہ یہ زیادہ بہت زیادہ مسالہ ہوتا ہے تو جو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ ملایا ہے اب میں اس کے بعد ذیکہ دیکھوں گی اگر کم ہوا تو پھر میں جو ہے باقی آف رکھا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کر لوں گی اور اس کے بعد جو میں نے حلیم تھوڑی سی پانی میں مکس کر کے رکھی ہوئی تھی اب اس کو میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے اس کو تقریباً میں دس پندرہ منٹ تک میں نے اچھی طرح ملایا ہے اور کچھ مسالہ جو بچا ہوا تھا وہ کم مجھے لگ رہا تھا تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ دو کنور کی ٹکیاں تھی کیونکہ میرے گھر والوں کو اس کے ذائقہ جو ہے وہ بنا زبردست لگتا ہے تو وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر لی ہے اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح ملایا ہے انتاری چیزوں کو تو مولنے کے بعد جو اب میں اس میں تقریب بننا دس کپ جو ہے نا وہ پانی ملاؤں گی تو پانی ملانے کے بعد ہلاک اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم راک دیں گے اور اس کے بعد اچھی طرح اس کو بعد میں لگا تھا جو کنڈین ہوئے اس کو ہلانا ہے تاکہ ہارٹیز ہمارے مکس ہو جائے تو یہ بہت زبردست ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی زبردست ہوتا ہے جید میں جو ہے نا مکھن کا دھڑکہ بھی تھوڑا سا لگا رہی ہوں کیونکہ اس کا ذائقہ بھی ایک اپنا ہی ہوتا ہے اور بہت زبردست کی خشبہ ہوتی ہے ادرک لیسن کا اور زیرے کا جو ہے نا وہ میں دھڑکہ لگا رہی ہوں تو ہماری حلیم جو ما شاء اللہ وہ تیار ہو چکی ہے اور انڈ میں جو ہے نا یہ دھڑکہ تھوڑا سا لگائیں گے اس کی خشبہ مکھن کی جوتی ہے نا وہ چاہے دال ہو چاہے کوئی بھی آنڈی ہو اگر اس میں جانے تو اس کا ذائقہ بھی اور ٹیسٹ زبردست ہو جاتا ہے تو اس میں کالی میرچے تھوڑی سی میں نے شامل کی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے میتھی سا آنش آمل کی ہے اور اس کے بعد میں جی فائنل لک دینے لگی ہوں جی سبز دنیا جو کہ دال کی جان ہوتی ہے وہ اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور جو پیاز میں نے مون کے رکھا ہوا تھا وہ کچھ پیاز اس میں اب میں ڈال رہی ہوں اور کچھ میں تھوڑا سا ڈیکوریشن کے لیے رکھوں گی اب ہماری حلیم ماشاء اللہ زیادہ تیار ہو چکی ہے اور بہت ازی بنتی ہے کیونکہ ہاتھ چیز جو ریڈ میڈ اس کے اندر ہوتی ہے پیکٹ کے تو ضرور بنانا اور ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو میری یہ جو ہے نا حلیم کیسی لگی ہے اب میں جی مکھن جو تڑکا لگایا تھا وہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھنا اور اپنے دعاوں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھنا جو اوروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پار دیتے ہیں اللہ تعالی آپ کی اور ہمارے کھانوں میں برکت دے اور جی اب ما شاء اللہ تیار ہو چکی ہے دیکھو دیکھنے میں بھی کتنی زبردست لگ رہی ہے جی ما شاء اللہ اس لئے میں نے پہلے ہی آپ سے اجازت لے رہی تھی کیونکہ اینڈ میں میں پوری دعا جو ہے نا وہ پار نہیں سکتی اور میری ویڈیو جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو دیکھو ما شاء اللہ کتنی زبردست لوگ آئی ہے اور اب جی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنی کمنٹ میں مجھے ضرور نیچے بتانا کہ آپ کو میری جی جو ریسپی ہے حلیم واری کیسی لگی ہے اوکی جی اللہ حافظ ہم ملیں گے نیسٹ ویڈیو ہے تب تک اوکی اللہ حافظ ٹھیک کر بائے